ڈی جی خان اور راجنپور اصلاح میں سلاب کے نقصانات کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی دونوں اصلاح کے دو سو چھتیس موضوعات متاثر ہوئے ایک ہزار تین سو چورانویں گھر کو جزویر مقمل نقصان پہنچا ڈی جی خان اور راجنپور میں بہت سے اکڑ رکبہ ذریعہ آگیا بہت سے لوگوں کو رود کھوئے کہ سلاب سے متاثر ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ڈی جی خان اور راجنپور اصلاح میں سلاب کے نقصانات کی ابتدائی ریپورٹ تیار کر لی گئی دونوں اصلاح کے دو سو چھتیس موضوعات کو متاثر ہوئے ہیں دس ہزار تین سو چونتیس گھر کو جزویر مقمل نقصان پہنچا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کوہ سلمان پر جاری بارشوں کا سلسلہ نہ تھم سکا پہاڑی ندینالوں میں پانی کا مسلسل بہا اشاری ہے سلابی صورتحال سے دو چار علاقوں میں مسائل بھڑ گئے ہیں مختلف علاقوں میں ہونے والی بارشوں سے متاثرین کو پریشانی کا سامنا بتایا جا رہا ہے زمین گیلی اور آسمان سے پانی برسنے کا سلسلہ جاری ہے آپ کو بتا رہے ہیں پہاڑی ندینالوں کی مسلسل مونیٹرنگ کی جا رہی ہے پولیٹیکل اسسٹنٹ اکرام ملک کا ایسا کہنا ہے توفانی بارشوں کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی کوہ سلمان کے قبائلی علاقوں کی دکھ بھری کہانی مسلہ دار توفانی بارشوں سے برساتی ناموں میں تکیانی قبائلی علاقوں کے راستے مجھ پتہ ہو گئے عوام گھروں میں محصور ہو گئی سینکڑوں ایک اڑزرائی ارازی زریعہ آگئی پسلیں تباہ ہو گئیں خوراک اور اشیاء ضروریہ کی نقل و حمل میں شدید مشکلات کا تامنا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں توفانی بارشوں کے بعد ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا کوہ سلمان کے قبائلی علاقوں کی دکھ بھری کہانی مسیح چاہ لیتے ہیں علی موسیٰ رضا سے جی علی موسیٰ رضا بتائیے گا عجیب بلکل ڈیرہ غزی خان کے قبائلی علاقوں کوہ سلمان میں تیز دکھانی موسیٰ دار بارشوں کا نہ رکنے والا سسلہ جو ہے وہ جاری ہے جیس کی وجہ سے کوہ سلمان میں چھوٹے بڑے برساتی ندین لالے روز کھوئیاں جو ہے وہ آئی ہوئی ہیں ان برساتی ندین لالوں کے آنے کی وجہ سے کئی روز سے قبائلی علاقوں کا جو راستہ ہے وہ بلکل من خطہ ہوگئے جس کی وجہ سے قبائلی لوگ ہوں اپنے گھروں میں محسوس ہو کر ہی رہے گئے کیونکہ قبائلی لوگ جو ہیں ان برساتی ندین لالوں کے آنے کی وجہ سے شدید ذہنی عذیت میں نقص لیا اور ان کے بعد اشیاء خود نوش بھی ختم ہوگی کیونکہ وہ شہروں سے ہی اپنے کھانے کینے کا سمان خرید کر لاتے تھے مگر آپ یہ جو بڑے بڑے برساتی ندین لالیں آئے ہوئے اس وجہ سے وہ شہروں میں نہیں جا پا رہے جبکہ کوئی فلیمان میں برساتی ندین نالوں کے حوالے سے آپ کو بساتا چ 때문에 کوئی فلیمان میں بڑے بڑے برساتی ندین آلیں جو ہیں وہ آئے ہوئے کوئی فلیمان میں عدی به باپس ہو جس meditation وقت اور وقت میں سے جاری ہے کی وجہ سے کوئی فلیمان سے آنے والے برساتی ندین نالوں کے پانی کی مقدار میں مستقل اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ندین آلوں میں تویانی جو ہے وہ مدید بڑھتی جا رہی ہے ان برساتی ندین آلوں کے آنے کی وجہ سے جو سہلابی علاقے وہاں پر مزید صورتحال جو خراب ہو گئی ہے تو قبائلی لوگ جو ہے نا وہ تو اپنے گھروں میں مصورت ہو کر رہے ہیں مگر یہ جو برساتی ندین آلے شہروں کی طرف آتے خاص کر راجنپور کی طرف جاتے اور بیجی خان سوزہ اور دیگر جو وڈور کی علاقے وہاں کی طرف یہ برساتی ندین آلے جاتے ہیں وہاں پر صورتحال مزید خراب ہوتی جاری جس کی وجہ سے لوگ جو ہے آپ خدا سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ بارشوں کا جو ٹکسلہ ہے وہ روکے تاکہ ان برساتی ندین آلوں کا پانی کم ہوا ابھی بھی جو ہے کوئی سلمان برد بارشوں کی وجہ سے مزید برساتی ندین آلوں کے پانی کی مقدار میں مستقل اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ندین آلوں کے پانی کی میں مستقل اضافہ ہوتا جا رہا ہے علی موسیٰ رسا شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے